سب سے پہلے آپ کو بتائیں وزیراعظم شہباز شریف کا مصروف دن ہفتے میں دو کی بجائے ایک تاتیل کا فیصلہ سرکاری دفاتر صبح دست بجے کی بجائے آٹھ بجے کھلیں گے وزیراعظم کی رمضان بازاروں کی سخت مونیٹرنگ یقینی بنانے کی ہدایت وزیراعظم شہباز شریف کی اسلام آباد میں اتحادیوں سے ملاقاتیں ہوئیں شہباز شریف کی عاصف زرداری اور بلاول بھٹوں سے ملاقات وزیراعظم شہباز شریف کی ایمکی ام وف سے بھی ملاقات ہوئی وزیراعظم کی بی اے پی اور بی این پی منگل گروپ سے بھی مشاورت جائے گی نئے وزیراعظم پھرانے ساتھیوں سے مل رہے ہیں مشاورت کر رہے ہیں اور آج مصروف ترین دن گزار رہے ہیں اسی بارے میں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں حوالی صرف موجود ہے نمائندہ دنیوز یاسر ملے کیاسر بتائے گا ان ملاقاتوں میں کیا کچھ تیہ ہوا ہے آج یہ وزیراعظم پاکستان شہباز شریف جو ہیں انہوں نے انتہائی مصروف دن جو ہیں وہ اپنا گزار رہے ہیں صبح جب انہیں گارڈ آف آنر کیا گیا تو اس کے بعد وہ وزیراعظم آفیس پہنچے جہاں پہ سٹاف کے ساتھ ان کی ملاقات کروائی گی اس کے بعد جو معاشی ٹیم ہے اس سے بھی وزیراعظم شہباز شریف نے ملاقات کی اور اب اس کے بعد اتحادی جماعتیں جو ہیں حکومت کی ان کے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے بلاول بھٹو زرداری آصف علی زرداری سے ملاقات کی وزارتوں کے حوالے سے کابینہ کے حوالے سے مشاورت جو ہے وہ کی گئی ہے خالد مقبول صدیقی جو کہ ایم پی ایم کے پارلیمانی لیڈر ہیں ان سے ملاقات کی ہے اور وزارتوں کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے دوسری جانب جو سلسلہ شریف کی جانب سے دیگر جو اتحادی جماعتیں جس میں افرم بھتانی ہیں اور سردار اکثر منگل ہیں ان سے بھی ملاقاتیں کی ہیں اور جو سیاسی صورتحال ہے ملکی بدلتی سیاسی صورتحال کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا گیا اور آگے کس طرح سے تحادیوں کو لے کر چلنا ہے اور کس کو کون سی وزارت دینی ہے اس حوالے سے بھی وزیر آدم پاکستان شہباز شریف نے مشاورت کیے بہت شکریہ سردار نے اپ ڈیٹ کیا اور اب آہم ساخر شہباز شریف کی کابینہ میں کون کون شامل ہوگا حکومت سازی کے لیے مشاورت جاری ہے مسلم لے گنون کے بارہوں اور پیپلز پارٹی کے ساتھ وزراء ہوں گے جبکہ ایمکی ایم کو سنکی گورنرشپ اور دو وزارتیں ملنے کا امکان ہیں جی ایو آئی فے کو چار اور بی اے پی کو تین وزارتیں ملنے کا امکان ہے شازین بکٹی، محسن داور، اسلم بھتانی اور تارک بشیر چیما کو بھی شامل کیے جانے کی توقع ہے شہباز شریف کی کابینہ میں کون کون شامل ہوگا اس سوال کا جواب سب کو چاہیے حکومت سازی کے لیے مشاورت کا عمل جاری ہے مسلم لے گنون کے بارہ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ وزراء ہوں گے ابتدائی طور پر یہ بتایا جا رہا ہے آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں اجلاس میں ملک و درپیش سنگین موشی صورتحال پر تفصیلی غور کیا گیا اجلاس میں موشی موہرین نے شرکت کی موشی صورتحال خساروں اور قومی بیلنس چیٹ پر اس اجلاس میں غور کیا گیا وزیراعظم شہباز شریف کی زلے صدارت موشی موہرین کا ہنگام اجلاس ہوا اگر بات کی جائے تو اس وقت نئی حکومت اور نومنتخب وزیراعظم کو جو سب سے بڑا چیلنج درپیش ہے وہ موشی چیلنج ہے اور اسی صورتحال کے پیش نظر یہ ہنگام اجلاس ہوا موشی موہرین کا اور اب آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم کا منصب سمحلنے کے بعد شہباز شریف کا دورہ سعودی عرب کا امکان ہے بطور وزیراعظم شہباز شریف کا کسی بھی ملک کا یہ پہلا دورہ ہوگا شہباز شریف سعودی عرب روامہ کے آخری ہفتے میں جا سکتے ہیں وزارت خارجہ کے جانب سے اس پر کام جاری ہے تو وزیراعظم کا منصب سمحلنے کے بعد شہباز شریف نے سعودی عرب کا دورہ کرنا ہے اس کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے ذرائع ایسا بتا رہے ہیں کہ بطور وزیراعظم شہباز شریف کا یہ کسی بھی ملک کا پہلا دورہ ہوگا اور شہباز شریف سعودی عرب روامہ کے آخری ہفتے میں جا سکتے ہیں وزیراعظم شہباز شریف کا ٹوئیٹ وزیراعظم شہباز شریف نے مبارک بات دینے پر بھارتی ہم منصب کا شکریہ ادا کیا پاکستان بھارت سے پرام تعلقات کا خواہہ ہے شہباز شریف کے جانب سے یہ کہا گیا کہ کشمیر سمیت تمام تنازعات کا حل ناگزیر ہے وزیراعظم شہباز شریف نے مبارک بات دینے پر بھارتی ہم منصب کا ٹوئیٹر پیغام میں شکریہ ادا کرتے ہوئے لکھا کہ پاکستان بھارت سے پرام تعلقات کا خواہا ہے کشمیر سمیہ تمام تنازعات کا حل ناگسید ہے نون لیگ رہنما شاہد خاکان عباسی نے کہا ہے کہ یہ حکومت مدت پوری کرے گی عمران خان اب سڑکوں پر پھرتے رہیں گے چیر میں نیب اور ظلم کرنے والے اہل کاروں کا احتساب ہوگا کسی سے انتقام نہیں لیں گے وہ اسلام آباد میں میڈیا سے بات چیت کر رہے تھے اب وقت ہے کہ چیر میں نیب بھی جواب دے اور نیب کے یہ اہل کار جو ملک کا قانون توڑتے رہے ہیں جو ظلم کرتے رہے ہیں جو کرپشن کرتے رہے ہیں وہ اس کا جواب دیں یہ وہ نیب کا چیرمن ہے جو عمران خان کی حکومت کی کرپشن پر خاموش رہا ایک انکوائری ایک انویسٹیگیشن ایک ریفرنس فائل نہیں ہو سکا احتساب جو ہے اور انشاءاللہ نیب کا ہوگا میں ہم کسی کے خلاف کوئی انتقام نہیں لینا چاہتے جو کچھ اس نیب میں ہوا ہے وہ حقائق عوام کے سامنے رکھیں گے یہ حکومت اپنی مدد پوری کرے گی عمران خان صاحب سڑکوں میں پھرتے رہے جو انہوں نے ملک کے ساتھ کیا ہے ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ان حالات کو بہتر کیا جائے عارف الوی صاحب آئین کے مطابق کام کریں ان کے داند میں اگر درد نہ ہو تو ضرور ستر رہیں وزیرت لاسین سعید غنی نے دعویٰ کیا ہے کہ جب چاہیں ملک پھر سے تحریک انصاف کے ایم این ایز اور ایم پی ایز کو پیپلز پارٹی میں شامل کرا سکتے ہیں انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ عاصف علی زرداری صادر بنے انہوں نے فرہ گوگی کو پاکستان واپس لاکر تحقیقات کروانے کا مطالبہ کیا وہ کراچی میں پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے یہ جو فرہ گوگی صاحبہ ہیں جس کو عمران خان نے بگا دیا جس کو ملک سے فرار کرا دیا اس کے میاں سمیت ان کو اس ملک میں واپس آئے جانا چاہیے انہوں نے جو کرپشن کیے پنجاب میں وہ کسی سے ٹکی چھوپی نہیں ہے جو عمران خان کے ساتھ ہے جو عمران خان کے ساتھ ہے وہ موہبِ بطن ہے جو عمران کے ساتھ نہیں ہے وہ غدارِ بطن ہے جب چاہیں جس وقت چاہیں ان کے ایم ایز اور ایم پی ایز کو ہم پارٹی میں شامل کرائیں گے اور اب وہ وقت آ گیا ہے اور انشاءاللہ کچھ دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ہم ایک ایک کر کے ان کے لوگوں کو اپنی پارٹی میں شامل کراتے جائیں گے صدر تو ظاہر ہے جو فیصلہ حکومت میں بیٹھی ہوئی اتحادی جمعتیں کریں گی انہی کا ہوگا لیکن چونکہ اب سوال مجھ سے کہہ رہے گے ہم کیا چاہتے ہیں میں کیا چاہتا ہوں تو ہم تو یقینا نہیں چاہتے ہیں کہ آسفلی درداری کو صدر ہونا چاہیے پی ٹی آئی داہنما فواد چادری نے کہا ہے کہ نون لیک حکومت سوشل میڈیا اور سیاسی مخالفین کے خلاف کریک ڈاؤن کے خواب چھوڑے چوچو کا مربع حکومت چند ہفتوں کے لیے ہے اپنے ٹویٹ میں فواد چادری کا کہنا ہے کہ ملکہ سیاسی بہران سنگین ہو رہا ہے ایک سو پینتس حلقوں سے استیفے آ چکے ہیں موجودہ پارلمان اپنی اہمیت اور حیثیت کھو چکی ہے ٹکراؤ سے بچنے کا واحد طریقہ انتخابات ہیں جبکہ نائب صدر پیپلز پارٹی سینیٹر شیری رحمان نے کہا کہ پی ٹی آئی نے عوام سے کیے بادوں اور دعووں میں سے ایک بھی پورا نہیں کیا اپنے بیان میں شیری رحمان کا کہنا تھا کہ عمران خان کو لگا تھا کنٹینر پر تقریریں کرنے کی طرح ملک چلانا بھی آسان ہے سابق نہ اہل حکومت نے ملک کو مہگائی بیروزگاری اور قرضوں کے بہران میں فسا دیا قرضوں پر حکومت چلا کر اب یہ غلامی سے آزادی کے نارے لگا رہے ہیں خط کو بنیاد بنا کر سیاسی بیانیاں بنایا جا رہا ہے یہ کیسی سازش تھی جو خط تقوی حدود تھی پرہ راست آپ کو لیے چلیں گے پی ٹی آئی داہنمار شفقت محمود پریس کانفرنس کر رہے ہیں مختار حکومت جو ہے اس کو ایک سازش کے تحت سازش کی تحت ختم کیا گیا تو یہ جو انقلابی فضاء ہے یہ ختم نہیں ہوگی ہم نے کل فیصلہ کیا عمران خان صاحب کی قیادت میں کہ ہم ان چوروں کے ساتھ ان لٹیوروں کے ساتھ اسیمبلی نیشنل اسیمبلی میں نہیں بیٹھیں گے اور تحریک انصاف جو ممبرز تھے انہوں نے ایک دوسرے سے سبقت لے کے اپنی ریزگنیشن جو ہے وہ پیش کی اور اب ریزگنیشن کا اٹل فیصلہ ہے اور یہ جو انقلابی ابھار ہے اب آپ دیکھیں گے کہ کل پشاور میں جلسہ ہے سولہ تاریخ کو قائد اعظم کے مزار پہ کراچی میں جلسہ ہے اور میں اپنے پنجاب کے اور لاہور کے ساتھیوں کو یہ خوشخبری سنانا چاہتا ہوں کہ تئیس تاریخ کو منارے پاکستان میں انشاءاللہ کرسا ہوں اور جس طریقے سے عوام میں ابھار نظر آ رہا ہے یہ جو چوروں کا لٹیروں کا ٹولہ ہے جو سارے اکٹھے ہو گئے آپ اندازہ لگائیں کہ تیرہ جماعتیں جن کا آپس میں کوئی کسی قسم کا محل جول نہیں ہے جو کہ وہ کئی دفعہ فکرہ دھوڑایا گیا ہے کہ جہاں پہ ان کی پیٹ پھاڑنے کی ایک دوسرے کی باتیں کرتے تھے گسیٹنے کی باتیں کرتے تھے آصف زداری کہتا تھا گلی گلی میں شور ہے نواز شریف چور ہے ویسے تو آصف زداری کا یہ کہنا یہ بھی اللہ کی شان ہے سو مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی عوام اس چیز کو اس گھنونی سازش کو قبول نہیں کریں گے اور ہم تو یہ کہتے ہیں کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کسی خونی یا کسی جاریت کی بات کرتے ہیں آگے بڑھتے ہوئے ہم خبر دیں گے آپ کو عمران خان کہتے ہیں کہ سازش کے ذریعے امپورٹڈ حکومت ہم پر مسلط کی گئی سازش کے ذریعے حکومت ہٹانے کے بعد پشاور میں پہلا جلسہ ہوگا اپنی آزادی اور جمہوریت کی حفاظت قوم کرتی ہے جمہوریت کی حفاظت کوئی فوج یا باہر کی قوت نہیں کر سکتی ان کا مزید کیا کہنا تھا آپ کو سنواتے پشاور کے لوگوں کل میں آپ کے پاس آ رہا ہوں پہلی دفعہ جلسہ کر رہا ہوں جب سے ایک امپورٹڈ حکومت ایک بڑی سازش کے تحت ہماری قوم کے پر مسلط کی گئی ہے میں آپ سے آکے بات چیت کروں گا اس کے متعلق بھی اور میں جو سب سے بڑا پیغام اپنی قوم کو پشاور سے دوں گا وہ یہ کہ اپنی آزادی اپنی ازادی کی حفاظت اپنی جمہوریت کی حفاظت قوم کرتی ہے کوئی اور اس کی حفاظت نہیں کرتا کوئی فوج نہیں حفاظت کر سکتی کوئی باہر سے قوبت نہیں مدد کر سکتی قوم اپنی آزادی کی حفاظت کرتی پشاور کے لوگوں شعاصم شہباز شریف کی مولانا فضل رحمان کے گھر آمت مولانا فضل رحمان اور مولانا اسد محمود نے وزیراعظم کا استقبال کیا وزیراعظم نے مولانا فضل رحمان کا حمایت کرنے پر شکریہ ادا کیا وزیراعظم کی مولانا فضل رحمان سے کابینہ کی تشکیل پر مشاورت بھی ہوئی وزیراعظم شہباز شریف کی مولانا فضل رحمان کے گھر آمت ہوئی مولانا فضل رحمان اور مولانا اسد محمود نے وزیراعظم کا استقبال کیا وزیراعظم نے مولانا فضل رحمان کا حمایت کرنے پر شکریہ ادا کیا وزیراعظم کی مولانا فضل رحمان سے کابینہ کی تشکیل پر مشاورت ہوئی اب مرحلہ ہے کابینہ کی تشکیل پر جس کے لیے مشاورتوں کا سلسلہ جاری ہے اس سے پہلے ہم نے دیکھا نو منتخب وزیراعظم شہباز شریف زرداری ہاؤس پہنچے جہاں پر ان کی ملاقات ہوئی وزیراعظم پنجاب کے لیے ووٹنگ کرانے کی درخواست لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا آپ لوگ کسی نتیجے پر نہیں پہنچے اب قانون اپنے نتیجے پر پہنچے گا چیف جسٹس کے جانب سے یہ ریمارک سامنے آئے تمام فریقہ مشترکہ طور پر ووٹنگ کے لیے پریزائیڈنگ افسر مقرر کریں چیف جسٹس نے یہ ہدایت کر دی اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں وزیراعظم پنجاب کے لیے ووٹنگ کرانے کی درخواست لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے سمات کے دوران چیف جسٹس نے مارکس دیئے کہ آپ لوگ کسی نتیجے پر نہیں پہنچے اب قانون اپنے نتیجے پر پہنچے گا ایک اور اہم خبر ہے سپریم کورٹ اور آرمی کے خلاف محیم چلانے کا معاملہ ہے ایف آئی اے ہیڈکوارٹرز میں اہم اچلاس ہوا سپریم کورٹ اور آرمی کے خلاف محیم چلانے والے دو ملزمان گرفتار کر لیے گئے سپریم کورٹ اور آرمی کے خلاف محیم چلانے کا یہ معاملہ ہے ایف آئی اے ہیڈکوارٹرز میں اہم اچلاس ہوا وزیراعظم آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم نے آسی کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کراتی گئے مزافرہ بات میں سیکٹری قانون ساز اسمبلی کے دفتر میں تحریک عدم اعتماد ڈیپٹی سپیکر جوتری ریاس وزیر خوراک علی شان اور پارلیمانی سیکٹری بحالیات اکبر ابراہیم نے جمع کرائی تحریک عدم اعتماد پی ٹی آئی کے پچیس عراقین اسمبلی اور وزراء کے دستخطوں کے ساتھ جمع کرائی گئی ہے قانون ساز اسمبلی کے کل تر اپن عراقین میں سے پی ٹی آئی کے عراقین کی تعداد اکتیس ہے وزیراعظم سردار عبدالقیوم نیازی کی جگہ پاکستان تحریک انصاف کے صدر سردار تنویر علیہ وزارت عظمہ کے امیدوار ہوں گے چیف جسٹس آف پاکستان نے انیس اپریل کو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس طلب کر لیا اجلاس میں لاہور ہائی کورٹ کے تیرہ ایڈیشنل ججز کو مستقل کرنے سے مطالق غور کیا جائے گا سات مئی دوہزار اکیس کو لاہور ہائی کورٹ میں تیرہ ایڈیشنل ججز کا ایک سال کے لیے تقرر کیا گیا اب ان ججز کو مستقل کرنے یا نہ کرنے سے مطالق جوڈیشل کمیشن کا اجلاس طلب کیا گیا ہے اجلاس میں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس امیر بھٹی اور سینئر ترین جج جسٹس ملک شہزاد احمد خان سمید دیگر میمبران شرکت کریں گے